وہ ایک کوئے کے بارے میں ہیں جو اپنے جیون سے کافی دکھی تھا اسے لگتا تھا بھگوان نے اسے کچھ نہیں دیا نہ ہی اچھا روپ نہ ہی اچھا گلا اسے لگتا تھا کہ اچھا روپ ہو اچھا گلا ہو تو ویکتی کے جیون میں ہیپنیس ہو سکتی ہے بڑھ میرے جیون میں ہیپی ہونے کا خوش ہونے کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے تب اس کی نظر ایک کوئل پہ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ کوئل کو کتنی میٹھی آواز ملی ہے ان اسی لئے شاید وہ ہیپی ہوگی وہ کوئل کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تجھے بھگوان نے اتنا اچھا گلا دیا ہے تو تو خوش ہوگی نا ان تب کوئل کہتی ہے کہ بھگولے کے پاس تو اچھا گلا بھی ہوتا ہے اور اچھا روپ بھی ہوتا ہے بھگوان نے تو مجھے صرف اور صرف اچھا گلا دیا ہے روپ نہیں تو شاید میرے سے زیادہ ہیپی تو ایک بھگولہ ہوگا وہ کوئا اڑتا ہوا ایک بھگولے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھگوان نے تجھے اتنا اچھا روپ بھی دیا اتنا اچھا گلا بھی دیا تو 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 زیادہ خوش ہوگا نا تیرے جیون میں تو happiness ہوگی نا ان تب بھگولا کہتا ہے بھگوان نے تو صرف مجھے ایک ہی رنگ دیا ہے توتی کو تو اچھا گلا بھی دیا ہے اور اسے زیادہ رنگین بھی بنایا ہے زیادہ colorful بھی بنایا ہے تو شاید میرے سے زیادہ happy تو وہ ایک توتا ہو سکتا ہے وہ کوئا سوچتا ہے بات تو سہی ہے اڑتا ہوا توتے کے پاس زیادہ ہے توتے کو پوچھتا ہے کہ تجھے اتنا اچھا گلا دیا ہے اتنا اچھا روپ دیا ہے تو تو خوش ہے نا ان تب توتا من ہی من میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید میرے سے زیادہ happy میرے سے زیادہ خوش تو پکاک ہونا چاہیے بولے کیوں بولے مجھے تو بھگوان نے صرف دو ہی رنگ دیئے ہیں اسے تو کئی گناہ زیادہ colors دیئے ہیں اور وہ پکاک کے پاس لوگ selfie کھچوانے کے لیے ready ہوتے ہیں وہ کب ناچے لوگ اس کی راہ دیکھتے ہیں میرے سے زیادہ happy تو وہ پکاک ہونا چاہیے ان اسے لیے یہ کہوا اڑتا ہوا ایک پکاک کے پاس جاتا ہے جا کے اسے کہتا ہے دوست مجھے لگتا ہے کہ تیرے جیون میں سب سے زیادہ happy ہے سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ لوگ تیرے پیچھے پاگل ہے تجھے دیکھنے کے لیے تیری جھلک پانے کے لیے لوگ باگل ہے selfie تیرے ساتھ کھچوانا چاہتے ہیں تو جب ناچے اس کی راہ لوگ دیکھتے ہیں تو شاید تیرے سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہو سکتا ان تب پکاک اسے بہت ہی پیارا سا جواب دیتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ happy تو کووہ ہے کووہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو happy نہیں ایسی بات کیسے کووے نے پوچھا کیسے ان تب وہ پکاک کووے کو میں نے قید نہیں دیکھا تب جا کے کووے کو ریالائز ہوتا ہے کہ میرے جیون میں اچھا رنگ روپ نہ ہونا یا اچھا گلہ نہ ہونا وہ شاید چھوٹی بات ہے but میرے لیے happiness کا reason ہے کہ میں کبھی بھی پنجرے میں بند نہیں ہوا آج تک سیم دوستوں میری کہانی سننے والے سارے دوستوں کو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں زیادہ تر ہم دوسروں کے سکھ کو سمپتی کو دیکھ کے ایسا ہی مانتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہوگا شاید وہ خوش ہوگا بڑ دوستوں آپ کے جیون میں کونسی اچھی چیزیں ہیں آپ کے جیون میں بھگوان نے کون کونسی اچھی qualities آپ کو دی ہوئی ہیں کونسی اچھی ہنر آپ کو دی ہوئے ہیں یدی آپ اس کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ زندگی بھر خوش رہیں گے رہیں گے اور رہیں گے سو دوستوں آج کے بعد دوسروں کے ساتھ کمپریزن کرنا دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا بند کرے انسٹیڈ خود کے جیون میں جو بھی اچھائیاں ہیں اس کو دیکھنے کی شروعات کرے دوستوں سو کمیاں نہیں خوبیوں پہ زیادہ دھیان دیں اور دوستوں یدی یہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو definitely آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی